ملتمیسوں جناب دلاور فیدار صاحب سے ایک تشریف لائے دلاور فیدار صاحب ایک مشاعرہ ہوا تھا کراچی میں کہ ایسے قطعت لکھیے اور نظمیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ دو بچے ہی خاندان کے لیے مناصم ہیں دو سے زیادہ بار ہو جائے گا تو میں نے ایک خاندان کہا لکھا ہے چار پانچ شہر میں جن کے آٹھ بچے ہو چکے اور نما ہوا کہ جب نما بیٹا ہوا پیدا تو والد نے کہا سوچتا ہوں اس نئے بیٹے کا رکھوں نام کیا راشد الاسلام ہے ایک خالد الاسلام ہے حامد الاسلام ہے ایک زاہد الاسلام ہے ساجد الاسلام ہے ایک واجد الاسلام ہے واحد الاسلام ہے ایک عابد الاسلام ہے مشورہ میں نے دیا اچھے ہیں یہ اسلامی نام کافیے جتنے سے اچھے ہو گئے سارے تمام جزو الاسلام ہے اس شجرہ مسعود کا جزو الاسلام ہے اس شجرہ مسعود کا خارج الاسلام رکھ دیں نام ناوکو سوال اللہ سوال اللہ اچھے ہیں خارج الاسلام کیا بات ہے خارج الاسلام ہے اس شجرہ مسعود کا اب دیکھیں پورے شاہر قائب خارج الاسلام ہے اس شجرہ مسعود کا خارج الاسلام رکھ دیں نام ناو مولود کا تو لکھا تھا کہ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب جواب آدھا آدھا سنا ہے نصب بیتر بھی کہا جاتا ہے بیگم کو سنا ہے نصب بیتر بھی کہا جاتا ہے بیگم کو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر ہے خراب آدھا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر ہے خراب آدھا یہ تھا کچھ شیر بہت لمبی میں پانچے شیر پڑھتا ہوں فرمائش ہے کہ ایک بیوی ایک شوہر کو مارتی ہے ایک برابر مارے جا رہی تو اس نے شکایت کی ہے تو اس کی پٹنے والے شوہر کی طرف سے نظم ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہاں تک نقش ماضی کی طرح مٹتا رہوں ایک بیوی ہو تو اس سے مستقل پٹتا رہوں ایک بیوی ہو تو اس سے مستقل پٹتا رہوں کالا مو کر کے وہ اب گھر سے نکالے گی مجھے ایک دن سوتے میں ظالم مار ڈالے گی مجھے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شوہر سے اب ہو بات یوں مار سے بیوی کی آپ اب اس قدر ڈرتے ہیں کیوں آپ کو تو مار کھا کر مسکرانا چاہیے مار سے بیوی کی مار کھائی ہے مسس سے مار کھانا چاہیے ماں غیر کی بیوی اگر پیٹے تو ہے مایوب بات ہاتھ اپنی بیوی کو یہ حق ہے مار دے دو چار ہاتھ مار دے دو چار ہاتھ مار دے دو چار ہاتھ نرم و نازک ہاتھ سے پٹنا گوارہ کیجئے بلکہ ممکن ہو تو یہ ذہمت دوبارہ بہا 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 بہا